بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درسترون سمید ہے آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی آج میٹرک میں موجود جو غزل ہے آدھا جفری تو اس غزل کی تشریح کی طرح آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں تاکہ طلبہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور زیادہ نمبر لے کے کامیاب ہو جائیں تو زندگی جو ہے وہ ایسی گزرنی چاہیے کہ زندگی میں ہر انسان کے سامنے کچھ ایسی منزلیں ہونی چاہیے کہ ان کو سرنک کرنے کی کوشش کرے ان کو پانے کی کوشش کرے تلاش جاری رکھیں مہنہ جاری رکھیں مطالعہ جاری رکھیں تو آپ کی زندگی پھر سور جائے گی ظاہری بات ہے کہ انسان جو بھی مہنت کرتا ہے ان کی مہنت اس کی مہنت کا استعمال ان کو ضرور ملتا ہے اور یہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی اسی لیے ہے چھے دنوں چھے راتوں میں دنیا اللہ تعالی نے بنائی اس لیے ہے کہ اس میں ہم نے بڑا سبق ہے اور سبق یہ ہے کہ انسان جب مہنت کرتا ہے تھوڑا تھوڑا مہنت کرتا ہے جاری رکھتا ہے تو اس کی مہنت وہ ضرور ضرور یہ نہیں اس مہنت جو وہ مہنت پہ جتنا وقت لگاتا ہے اور جتنا وہ جتنی مہنت کرتا ہے یا وہ مہنت میں جتنا اضافہ کرتا ہے تو جب وہ اضافہ کرتا چلے جاتا ہے ظاہری بات ہے کہ اس مہنت کا پھل ضرور ملتا ہے تو یہ آج بڑھتے ہیں شائرہ کونسی ہیں عداد جعفری ہے تو یہ غزل نمبر ایک ہے یہ تشہیر میں نے نہیں کی تھی کیونکہ وہ سمارٹ سلیبز کے مطابق کچھ غزلوں کو میں چھوڑ چکا تھا کچھ نظموں کو بھی میں چھوڑ چکا تھا تو اس لیے یہ آج کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس غزل کی تشہیر میں نے نہیں کی تھی تو اس لیے تاکہ یہ بھی اپلوڈ کرلو اور یہ سے بھی طلبہ یا طلاب یا طلبات وہ فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کریں اور چاہے طلبہ ہے چاہے طلبات ہے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا کریں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ دن ورآخر دن جہانو کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سب انسانوں کے دنے سے کامل امان کے ساتھ رخصہ فرمائیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونٹوں پہ یہ پہلا شعر ہے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے ہونٹوں پہ کبھی ہونٹ یعنی مو پہ کبھی یعنی کبھی تو ان کے یعنی ان کے محبوب کی طرح اشارہ ہے میرا نام یعنی میرا نام ہی آجائے یعنی میرا ہی نام آجائے یعنی میرا نام ہی آجائے آئے تو صحیح اگر میرا نام وہ لے لے آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے یعنی وہ صرف نام لے لے چاہے وہ برسر الزام یعنی چاہے وہ مجھ بے برسر الزام یعنی الزام کے ساتھ ہی وہ میرا نام لے لے بلکہ مجھ بے الزام کیوں نہ لگائے لیکن صرف وہ میں ان کے مو سے میں اپنا نام سننا چاہتی ہوں یہ کون کہتی ہیں ادا جعفری کہتی ہیں تو اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رگ بھی چکا ہوں ایک دفعہ بھی اس کا مفہوم سننے کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس شیر کا مفہوم یہ ہے اور نصر یہ ہے کہ کاش یا یہ کہتی ہے تیرے لبوں پہ کبھی میرا نام آئے چاہے وہ الزام ہی کیوں نہ ہو مگر نام لینا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو جس طرح بھی الزام تراشی کریں لیکن وہ صرف نام لے لیں تو یہ میرا لیے سب سے بڑی غنیمت کی بات ہوگی اس شیر کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس شیر میں شیرہ کہنا یہ چاہتی ہے ادا چافری کہنا یہ چاہتی ہے کہ میرا محبوب کبھی بھولے سی بھی اپنی زبان سے میرا نام نہیں ہی لیتا ہے میری بڑی خواہش ہوتی ہیں یہ خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ کبھی میرے محبوب کے لبوں پر میرا نام آ جائے نام یہ بڑی غنیمت سمجھتی ہے چاہے وہ میری مخالفت میں بولے چاہے وہ نام یعنی میری مخالفت میں چاہے وہ میرے یعنی چاہے وہ نفر سے کیوں نہ ہو یا مخالف کیوں نہ ہو اگینسٹ کیوں نہ ہو یا مجھے کوئی الزام دے چاہے وہ جو بھی الزام دے یا مجھے تھنز و تیر کا وہ نشانہ بنا دے یعنی جو جس طرح کہہ دیں لیکن میرا نام ان کی زبان پہ ان کی زبان پہ لانا چاہیے تاکہ وہ لے آئیں مجھے اس کی ہر بات اس کی ہر سزا اور اس کا جو الزام ہوگا جو بھی الزام ہوگا وہ وٹی پر تو وہ مجھے قبول ہوگا میں شکوہ نہیں کروں گی اور میں شکایت وغیرہ میں زبان پہ نہیں لاؤں گی اور میرے لیے بس صرف اتنا ہی کافی ہوگا کہ میرے محبوب نے مجھہیات کیا ظاہری بات ہے کہ وہ شائرہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ اصل میں محبوب کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ جو بھی ہو یعنی میرا نام لینا چاہیے تو اسی وجہ سے اس شیر کی تشریف مکمل ہو گئی ہے ایک دفعہ ویرس شیر کی تشریف سنیں یعنی شائرہ اس شیر میں کہنا یہ چاہتی ہیں اور کہنا یہ چاہتی ہے ظاہری بات ہے اگر میں یہ ترولہ سے تفصیل میں جاؤں ان شائرہ کا اپنے محبوب سے حد درجہ پیار ہے وہ محبت کرتی ہیں اور وہ اپنا نام محبوب کی زبان سے سننا چاہتی ہیں اور وہ اپنی سعادت منی سمجھتی ہے اور ظاہری بات ہے کہتی ہیں کہ اگر مجھے محبوب بے رخی سے مجھ سے بے رخی اختیار کرتا ہے وہ محبت نہیں کرتا نفرت کرتا ہے اور مجھے ضلیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں اس کے قریب اگر جانا جانا چاہوں تو وہ دور بھاگتا ہے مگر ان سارے کاموں کے باوجود اگر اس کی یہ بے رخی صحیح مگر کبھی میرا نام تو ان زبان پر لے آئے نا یہ میرے لئے بڑی خواہش ہوگی میری آہ تمنا یعنی وہ قبول ہوگی اور میری ساری خواہش ہیں یعنی مطلب کیا ہوگی کہ وہ پوری ہو جائیں گی اپنا نام اس کے موں سے یعنی یہ سننا چاہتی ہیں اور سننا یعنی سننا ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور کہنا یہ چاہتی ہے کہ اگر وہ پیار سے میرا نام نہیں لیتا تو نصیح منہ لے لے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مجھے وہ برا بلا کہیں جو بھی الزام دے لیکن وہ کچھ نہ کہنا نہ کہنے سے یہ کچھ کہنا چاہیے مجھ سے نفرت کا اظہار کرے مگر وہ ایک بار میرا نام وہ اپنے موں پہ لے آئے تو چاہے وہ مجھے جو بھی الزام دے میں اس کے لئے تیار ہوں برا بلا کہیں اچھی بات کہہ دے جو بھی کہیں مگر دجفری اصل میں وہ ایک بار اپنے اپنے موں سے نکال لے یعنی کہنے چاہتی ہے کہ میرا محبوب اگر وہ ایک دفعہ بھی موں سے یہ بات نکال لے وہ بات چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو تو یہ میری بڑی خوشکسمت ہی ہوگی اور اصل میں انسانی فطرت یہ ہی ہوتی ہے کہ انسانی فطرت یہ چاہتی ہے انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اس کو یعنی کوئی بات کہہ دے چاہے وہ یعنی اس میں نفرت ہو چاہے اس میں محبت ہو لیکن اصل میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ اپنا نام اس کی زبان سے سننے میں اسے ایک نیت محسوس ہوتی ہے اسے ایک رشتہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا کسی سے رشتہ ہے اور رشتہ زندگانی کا ہے اس طرح یعنی شعر کو یہی تمنا ستاری ستاتی رہتی ہے اور یہی خیال ان کے ان کے دل میں یہ اس طرح یہ گزرتا ہے کہ کاش محبوب اس کا نام اپنے ہونٹو پہ لے آئے کسی شعر نے ایک سرہ یہ خیال اس طرح کچھ اس سرہ ذکر کیا ہوا ہے اور کہنا انہوں نے یہ چاہا ہے کہ کتنے شعری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیا کھا کے بے مازا نہ ہوا ایک شعر تو یہ ہے دوسرا شعر یہ ہے کہ رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں رفیقوں سے جل کر نام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر ہے گلوں یعنی پھولوں سے خار کانٹے بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں تو اس شعر کی تشیر مکمل ہو گئی ہے میں نے آنے والے ان کو چاہیے کہ میں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور اس چینل کے لنکس تو بھی اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کرے تب تکیل اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بان